آج کے لیکچر میں ہم سکھیں گے واتیز مائکروسافٹ واتیز مائکروسافٹ آفیس واتیز ایم ایس ورڈ اور یہ ہمارا لیکچر نمبر ایک ہے ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہو بھی جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شکیل انجم کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن وید انجم یور آن لائن لرننگ سورس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو کلک کر کے آل کی آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کے لیکچر میں ہم مائکرو سافٹ ورڈ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں اور یہ مائکرو سافٹ ورڈ جو ہے یہ آفیس کا ایک پیکیج ہے پورا سافٹ ویرز کا اپلیکیشنز کا جس میں یہ ہمیں ملتا ہے مائکرو سافٹ ورڈ بھی ہے ایکزل بھی ہے پاور پوائنٹ ہے پرنٹ پیج ہے اکسیس ہے اور اسی طرح سے آؤٹلوک ہے تو یہ ہمارا مائکرو سافٹ ورڈ کا ایک مکمل کورس ہے اگر آپ نے پہلی دفعہ یہ ہمارا چینل جوائن کی ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو باقاعدہ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور یہ کورس مکمل کر کے آپ مائکرو سافٹ ورڈ پہ اپنی گریپ کو مضبوط کر سکیں آج کے لیکچر کا جو ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے what is مائکرو سافٹ کہ مائکرو سافٹ کیا چیز ہے learn with انجم ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو اس بارے میں یہ ہمارا انگریزی میں آرٹیکل بھی مل جائے گا اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں اردو میں اس کو اپلوڈ کر دیں تاکہ وہ آپ اردو میں بھی اس کو پڑھ سکیں مائکرو سافٹ کارپریشن ایز این امریکن ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی یا کارپریشن تو یہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہے اس کارپریشن کا جو مین کام ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے اور وہ کیا ہے یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سافٹ ویرز کنزیومر الاکرونکس اینڈ پرسنل کمپیوٹرز آر آل ڈولپڈ لائسینسڈ اینڈ سولڈ بائی مائکرو سافٹ کارپریشن تو یہ سافٹ ویرز بھی بناتے ہیں ایلیکٹونکس کی جو پرادیکٹس ہیں وہ بھی بناتے ہیں اور پرسنل کمپیوٹرز بھی بناتے ہیں اور جو ایلیکٹونکس کی پرادیکٹس ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس حوالے سے یہ جو کمپنیز ہیں چھوٹی ان کو لیسنس بھی دیتے ہیں اور یہ ہی ان کا اوورال جو کمپنی کا کام ہے وہ اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے تو بل گیٹس اور پال ایلن نے اس کو بنایا تھا نائنٹی سیمٹی فائیو میں اور اس کا جو ہیڈ پوارٹر ہے وہ ریڈمنڈ واشنٹن میں ہے تو یہ پال ایلن اور بل گیٹس کیا ہیں یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ اگر یہاں پہ سرچ میں آکے یہاں پر لکھیں گے تو ان کے حوالے سے آپ کو یہاں پر آرٹیکل مل جائے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پال ایلن کون ہے یا بل گیٹس کون ہے تو یہ ہم سمپل اگر سمنا چاہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی پروڈیکٹس ہیں کیا چیز ہیں مایکروسافٹ سرفیس لائن یہ بھی ان کے جیسے ہمارے پاس ایپل کے لیپ ٹاپس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہوتے ہیں یہ بھی ٹچ ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ بل گیٹس کے بارے میں آرٹیکل یہاں پہ موجود ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سرفیس لائن ایک ٹچ لیپ ٹاپ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ایپل کے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں اس طرح کی پروڈیکٹس ہوتی ہیں تو ان کے کمپیٹیشن میں ہی انہوں نے اس کو بنایا تھا جب یہ ایپل والوں نے اپنا پروڈیکٹس لانچ کی تھی تو اس کے علاوہ یہ مائکرو سافٹ آفیس جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مائکرو سافٹ آفیس ایک پورا پیکیج ہے جس کے اندر یہ چھے سافٹ ویئر ہیں میں نے آپ کو نام بھی بتائی ہیں تو وہ ہوتے ہیں جن میں سے ایک ایمیس ورڈ ہے جو ہم نے پڑھنے کے لیے آج آگاز کر رہے ہیں تو ونڈو اپلیٹنگ سسٹم بھی ان کے ہے تو یہ پروگرامنگ انسٹرومنٹس بناتے ہیں جن سے پروگرام بنتے ہیں وہ والے ایسی پروڈیکٹس جن سے نئے سافٹ ویئر یہ بناتے ہیں سرور سافٹ ویئر اند انٹرپرائز اپلیکیشنز آر جسٹ آفیو آف ادر پیسیز آف سافٹ ویئر ٹھیک ہے یہ ان کی جو بھی پروڈیکٹس ہیں اپلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے فار نمبر آف ڈیکیڈز مایکرو سافٹ ہیز بھی نام میجر پلیئر ان دی ٹیکنالوجی انڈسٹری یعنی کئی دہائیوں تک دس سال کی ایک دہائی ہوتی ہے تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں رول کی ہے اور یہ سٹل جو ہے اپنے آپ کو سگنیفیکنٹلی گروت کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کی جو کمپنی ہے اس میں ایک لاکھ اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ امپلائی ہیں ان کے اور یہ پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی ہے ملٹی نیشنل پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں اور آفیس ہیں وہ دنیا کے تقریباً ایک سو نوے ممالک میں ہیں تو ملٹی نیشنل کا یہی مطلب ہے تو آج کا ہمارا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ہم نے کور کر لیا کہ مائکرو سافٹ کے ہے دوسرا مائکرو سافٹ آفیس کے ہے تو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ یہ پورا ایک سارٹ ویر پیکج ہے یہاں پہ میں لکھنا چاہوں گا اس میں ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل ایم ایس پاور پوائنٹ ایم ایس ایکسیس ایم ایس فرنٹ پیج ایم ایس آوٹ لک یہ ہم نے جب کورس کیا تھا 2006 کی جو اس ٹائم آفیس چل رہا تھا تو اس ٹائم یہ چھے تھے ابھی ہم اگر دیکھیں تو اس میں کچھ انہوں نے اپنی کچھ اپلیکیشنز اور بھی ایڈ کر دی ہیں ہم یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پروگرام انسٹال ہیں تو ان میں آپ دے سکتے ہیں یہ ایکسیس ہے ایکسل ہے آوٹ لک ہے اس کے بعد یہ آفیس آفیس مینجر انہوں نے ایڈ کر دی ہے آفیس پکچر مینجر تو یہ پاور پوائنٹ ہے پبلیشر انہوں نے کہا ہوئے فرنٹ پیج کو پہلے اس کو فرنٹ پیج کہتے تھے اب پبلیشر کہتے ہیں اور ایم ایس ورڈ ہے تو یہاں پہ میرا حیال آوٹ لک نہیں آیا یہ آوٹ لک بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی پروڈیکٹس نے کچھ اس میں اضافہ ہوئے یہ 2007 کے ہے تو یہ ہمارے سارے ساوٹ ویر ہیں ان میں سے ایم ایس ورڈ آپ نے پڑھنا ہے آج تو ہمارے آج کا جو لیکچر ہے اس کا دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بھی کور ہو گیا کہ مائکرو سافٹ آفیس کیا ہے تو یہ ایک سافٹ ویر پیکٹ ہے جس میں یہ والے سافٹ ویر ہوتے ہیں جن میں سے یہ چھے جو ہیں یہ بہت فیمس ہیں جن کے نام میں نے لکھے ہیں اب آتی ہے بات کہ مائکرو سافٹ ورڈ کیا ہے تو میں بھی ہم نے ویب سائٹ پہ بھی اپنی ڈالا ہو اس بارے میں لیکچر تو میں دیکھ لیتا ہوں اگر نہیں ہے تو میں آپ کو ویسے ہی ڈیفائن کرنے والا ہوں کہ ایم ایس ورڈ کیا ہے تو یہ بیسکلی انگلیش کا ورڈ پروسیسر ہے انگلیش کا ورڈ پروسیسر ہے ورڈ پروسیسنگ مطلب جس میں ٹیکسٹ کا کام کیا جاتا ہے ٹیکسٹ کے ڈاکومنٹ بنتے ہیں جیسے اڈدو کا ان پیج ہے تو مائکرو سافٹ ورڈ کے بارے میں ہاری آرٹیکل موجود ہے تو مائکرو سافٹ ورڈ is an انگلیش ورڈ پروسیسنگ ساپویر جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا اپلیکیشن ہے یہ مائکرو سافٹ ورڈ was developed by مائکرو سافٹ کارپریشن ابھی ہم نے مائکرو سافٹ کے بارے میں سیکھا ہے it is part of the microsoft office suite ایم ایس ورڈ is one of the most widely used پروسیسنگ اپلیکیشن ورڈ وائٹ تو ورڈ پروسیسنگ انگلیش کی جو ہے اس حوالے سے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے ایم ایس ورڈ جو ہے یہ کلائنٹس کو کیا لو کرتا ہے کیا سہولہ دیتا ہے ٹیکس ریکارڈ بنانے میں اور ڈاکومنٹس بنانے میں جن میں ہم ٹیکسٹ، پکچرز، ٹیبلز، آن لائن آوٹ لائنز بنا سکتے ہیں چارٹس بنا سکتے ہیں it provides a variety of options for paragraph and line spacing paragraph بنا سکتے ہیں اس میں line spacing یہ آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا as well as a variety of font sizes colors and styles to make documents more appealing to the eye and easier to read مطلب آنکھوں کو لبانے والا اچھے ڈاکومنٹس اور جن کو پڑھنا ذرا بہتر ہوتا ہے ایسی اس کے ٹیکسٹ میں fonts ہوتی ہیں colors ہوتے ہیں کہ easily پڑھا جا سکتے ہیں in general Microsoft Word is a powerful adaptable word processing program that can be used for a wide range of tasks including creating straight forward documents and more complex publications and reports it is a popular choice for individuals and business due to its numerous tools and future مطلب یہ اس کے اندر جو tools ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہے مختلف companies کے لیے اور individual سطح پہ یعنی انفرادی سطح پہ بھی لوگوں کے لیے ایک فیورٹ application ہے documentation create کرنے کے لیے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو کا جو topic تھے کہ Microsoft کے ہے Microsoft Office کے ہے and MS Word یعنی Microsoft Word کے ہے تو ہم نے اس کو cover کر لی ہے ہمارے پہلے جو دو lecture ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ theory پر ہی based کریں گے تاکہ ہمیں understanding ہو کہ یہ کیا چیز ہے کوئی بھی start where آپ پڑھیں گے بے شک وہ میرے tutorials ہوں کسی کیوں تو ان میں شروع میں introduction ہوتا ہے next lecture ہمارا ہوگا interface of MS Word کہ اس کا interface کیا ہے اور welcome windows کی کیا ہے تو next lecture تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو like کریں comments میں ہمیں بتائیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کو بھی اگر class میں سمجھ نہیں آئی تو آپ practice کریں مجھے question پوچھ سکتے ہیں اور جن کو youtube پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ comments میں یا مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی